ایسا نہیں ہے کہ آپ خود پر زیادہ دباو ڈالیں بات یہ ہے کہ آپ گئے اور لوگوں کے ایک سموہ کے سامنے بے وکوف سے لگے اس لیے آپ بے وکوف نہیں لگنا چاہتے آپ بے وکوف کیسے لگ سکتے ہیں جب تک کہ آپ وہ نہ ہوں آپ خود کو بے وکوف نہیں بنا سکتے نہیں آپ خود کو بدھیمان بنا سکتے ہیں ہے نا آپ جیسے ہیں ویسے ہیں اب آپ جو ہیں اس سے ہوشیار بننے کی کوشش میں آپ خود کو بے وکوف ثابت کر دیتے ہیں اگر لوگ نہ دیکھ رہے ہوں تو آم طور پر آپ خود پر اتنے کٹھور نہیں ہوتے ہے نا یہی بات ہے اگر آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا اور ایسا ہوتا تو آپ خود پر کٹھور نہیں ہوتے آپ کافی ماف کرنے والے ہوتے ہے نا ہاں دس لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اب آپ کی بے وکوفی کا سمچار پوری دنیا میں پھیلنے والا ہے یہی ہے جو آپ کو پریشان کرتا ہے نہیں آپ کو اپنی بے وکوفی سے چنتت ہونا چاہیے نہ کی آپ کی بے وکوفی کے پرچار سے آپ کو اپنی بے وکوفی کی چنتہ کرنی چاہیے تب ہی آپ آدھیاتمک ہوں گے یہ اس بارے میں نہیں ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ جیون کے پہلووں کے ساتھ پچکانے ہیں یہی آپ کو پریشان کرتا ہے دس لوگوں دوارہ آپ کو دیکھا جانا نہیں جب ایسا ہوگا تو آپ سوابھاوک روپ سے آدھیاتمک ہو جائیں گے اب آپ صرف اس بارے میں چنتت ہیں دس لوگوں کے سامنے ایسا ہوا میرے خیال سے یہ اچھا ہے ایک پردہ فاش ہو رہا ہے اب آپ لوگوں کے بیچ کیوں بول رہے ہیں آپ لوگوں کے بیچ کیوں بول رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے مت بولیے آپ بس بولیے لوگ ہمیشہ کہتے ہیں نہیں میں مائک میں بولنے کا عادی نہیں ہوں میں ان سے کہتا ہوں مائک میں مت بولیے آپ بس بولیے مائک کو پتا ہے کیا کرنا ہے آپ کو مائک میں کیوں بولنا ہے آپ بس بولیے مائک وہ کرے گا جو اسے کرنا ہے ہے نا اور آپ لوگوں کے سامنے کیوں بولتے ہیں اگر یہاں جنتہ بیٹھی ہے تو سوابھاوک روپ سے آپ وہاں کوئی نہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کو نیچے کھینچ لے حالی میں لگ بگ آٹھ دس دن پہلے میں نئی دلی میں لوگوں کے ایک دل کے ساتھ تھا یہ ویقتی اب وہ کام سے تھوڑے باہر ہیں پر ایک سمائے وہ پردھان منتری کا دایا ہاتھ تھے اور وہ ایک منتری تھے اور انہوں نے کئی بھومک آیاں دا کی وہ دنیا بھر میں جا چکے ہیں اور دنیا میں ہر طرح کے لوگوں سے بات کی ہے ہم کسی چیز کے بارے میں بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا مجھے اتنا پتہ ہے وہ دیش میں کچھ بڑے نیتاؤں کے ساتھ رہ رہے ہیں جیسے کی اندرہ گاندھی ان کے ستاکال کے دوران وہ ان کے ساتھ رہے اور انہوں نے کہا سب سے مہان نیتا بھی جب وہ سب سے پہلے کسی بھیڑ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو تھوڑی گھبرہت ہوتی ہے اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں میں نے کہا یہ گھبرہت آپ کو ہو رہی ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا ایک بھاگ ہے پر یہ سچ نہیں ہے اسی لئے آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اگر آپ نے سچ میں دیکھا ہوتا یہ سب آپ کا ایک بھاگ ہے تو آپ خود سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں گھبرہت کہا ہے آپ جو چاہے کہہ سکتے ہیں دیکھئے میں جو چاہتا ہوں کہتا ہوں تو آپ لوگوں کے بیچ نہیں بولتے اگر آپ سچ میں سب کچھ کو اپنے روپ میں دیکھتے ہیں تو آپ بس وہی ویکت کریں گے جو آپ کے ساتھ صحیح ہے بس آپ گھڑ بڑی کیوں کریں گے اور پھر خود کو پریشان کریں گے انہیں آپ کو پریشان کرنے کا سکھ لینے دیجئے اگر آپ بینہ سوچے بول رہے ہیں تو انہیں آپ کو پریشان کرنے کا سکھ ملے گا آپ کو ایسا کیوں کرنا ہے یہ ان کا کام ہے دوسرے لوگوں کا کام ان کے ہاتھوں میں چھوڑ دیجئے آپ سب کچھ کرنے کی کوشش مت کیجئے ہے نا اگر آپ نرر تھک دھنگ سے بات کریں گے تو وہ آپ پر پتھر پھینکیں گے اسے اس طرح ہونے دیجئے خود پر پتھر مت پھینکیں ایسا ضروری نہیں ہے